اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے لوگ اس مہینے میں نماز روزے کا احتمام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نینکی کمانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آج ہم اس میلوے میں بات کریں گے رمضان کی کچھ فضیلت کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ قیامت روزہ اور قرآن شفارش کرے گا روزہ قیامت کے روز آ کر کہے گا کہ اے اللہ یہ شخص میرے خاتف کھانے پینے سے اور شہد سے رکا رہا ہو لہذا میری شفارش اس کے حق مقبول کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے شفارش قبول ہوگی اور قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ میرے خاطر راتوں میں جاگتا رہا قیام میں مجھے پڑھتا رہا راتوں کی نماز میں مجھے پڑھتا رہا اور راتوں میں میری تلاوت کرتا رہا لہذا میری شفارش اس کے حق مقبول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی بھی شفارش قبول کی جائے گی دوستو روزہ اور قرآن شفارشی ہیں فہمیں چاہیے کہ ہم خلوص دن سے روزہ کا احتمام کریں اور قرآن کو بگسرت پڑھیں اور ہم روزہ کے حالات میں کوئی غلط کام یا فہش بات نہ کریں کیونکہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے اللہ سے شفارش کرے گا اور یہ اس طرح کے عمل ہم خود کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ایک حدیث ہے کچھ سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کی اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں دوں گا واقعی دوستو روزہ اللہ کے لیے ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص روزے میں ہے تو اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ شخص روزے میں ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ چھک کر تھوڑا کھا سکتا ہے اس کو کوئی جان بھی نہیں سکتا اسے دار کچھ بھی نہیں کھاتا اور پورا دن بکھا رہتا ہے اور اللہ کے خوشنودی کے لیے روزے کو رکھتا ہے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے یعنی کہ روزہ ہمیں آگ سے بچاتا ہے اس روز قیامت کے روز روزہ ہمیں بچائے گا اور ہمارے لئے شخارش اللہ تعالی سے کرے گا اور کہتے ہیں کہ جس روز تم روزے میں ہو فہش گوئی نہ کرو یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے حالت میں بری باتیں گندی باتیں نہ کریں اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں دوستو روزہ دار کے محکی ہوا روزہ قیامت اللہ کو مشکل سے بھی زیادہ محبوب ہوگا اتنا پسند کرتا ہے روزہ دار کے بھو کو اللہ تعالی لوگ تو دنیا میں اسے بدبو کہتے ہیں لیکن ذرا ہم گوھر کریں ذرا ہم سوچے کہ اللہ کو وہ کتنا محبوب ہوگا اس قیامت کے روز میں رمضان کے مہینے میں ہم بہت سارے نیکیاں اور بھی کما سکتے ہیں صدق و خیرات کر کے غریبوں کی مدد کر کر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے کو ایک بڑا نعمت سمجھ کر ہم بھرپور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ سواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ترکب کے لئے اللہ حافظ